نمسکار بہت بہت سواغت آپ سبھی کا مہرور راجستان کا یہ وقت ہے میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ شروعات کرولی سے کرے گے کیونکہ یہاں پر مکہ منطری اشوک گہلوت دورے پر ہیں مہنگائی راحت شیور کا جائزہ لے رہے ہیں اس وقت کرولی کے منڈرائل میں مکہ منطری پہنچے اور مہنگائی راحت کیم کا اولوکن کیا مکہ دور پر دیویانگ جنوں کو سکوٹی وطرن کارکرم میں شرکت کرتے ہوئے وہاں دیویانگ جنوں کو سکوٹی بھی مکہ منطری کی طرف سے وطرت کی گئی باقاعدہ دیویانگ جنوں سے بات چیت کی گئی ہیلمٹ بھی ان کو دوران دیا گیا اور واقعی یہ جو وارتالاپ مہنگائی راحت شیوروں میں میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ جگہوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کبھی بزرگوں کے ساتھ مکہ منطری بات کرتے ہیں کبھی بچوں کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ وارتالاپ ہوتی ہے اور یہ وارتالاپ بہت سکون دیتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے مکہ منطری سے سیدھا کنیٹ کر پا رہے ہیں اور یہ کرولی میں منڈرولی منڈرول کرولی میں پہنچے مکہ منطری اشوک گہلوت اور یہاں جائزہ لیا گیا ان کی طرف سے مہنگائی راحت شیور کا اور ساتھی ساتھ دیویانگ جنوں کو سکوٹی وطرت بھی ان کی طرف سے کی گئی ٹونک سے بڑی خبر ہے جہاں پر نیوائی میں ہندو سنگٹنوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا پرشاسن اور ہندو سنگٹنوں کی نیتاؤں میں سہمتی نہیں بنی ہے لکھت آشواسن مانگ رہے ہیں کبھی سہمتی کی بات پر وہ اڑے ہوئے ہیں پردرشن کاری بات نہیں بنی تو دھرنا ستھل پر حنوان چالیسہ کا پاٹ ہوگا یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے اے ایس پی بھوانی سنگرہ ٹھوٹ سی او سندیب سارسوت موقع پر موجود ہیں بی جے پی زلادجہ راجیندر پرانا یوہا مورچہ زلادجہ وہاں پر موجود ہیں گوکشی معاملے میں گرفتاری کا ویروت ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے گرفتار لوگوں کی رہائی کی یہ مانگ کر رہے ہیں پردرشن کاری بات تو ایک بڑی خبر آپ کو ٹونک سے بتا رہے ہیں جہاں پر نیوائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سنکھیاں میں یہاں پر لوگ موجود ہیں ہندو سنگرہوں سے موجود ہیں نیوائی میں یہ ٹونک میں ہندو سنگرہوں کا پردرشن لگاتا جاری ہے پرشاسن اور ہندو سنگرہوں کے نیتاؤں میں جو باتچیت ہوئی تھی اس میں کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے لکھے تاشواسن کی مانگ کی جاری ہے ان لوگوں کی طرف سے اور لکھے تاشواسن مانگنے کے بعد ہی وہ اپنے اس پردرشن کو ختم کرنے کی بات پر قائم ہیں ان کا کہنا ہے کہ بات نہیں بنی ہے اور نہیں بنے گی بات تو دھرنا ستھل پر جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہنمان چالیسہ کون کی طرف سے پاٹ ہوگا فیلحال موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معاملے کو پوری طرح سے سلجھانے کے لیے یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا گوکشی معاملے سے جوڑ کر جب گرفتاری کی گئی اس سمن میں اب ان گرفتاریوں کا ویروت کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے اور گرفتار لوگوں کو رہا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور اسی سمن میں پردرشن پر بیٹھ کر رہے ہیں اور یہ خبر دوسہ سے آ رہی ہے جہاں پر چھاترہ انجلیکہ کے سیوسائیڈ معاملے میں اپ ڈیٹ آئی ہے باندھی کوئی تھانے کے باہر پردرشن ہو رہا ہے پولیس سٹیشن کے باہر دھیڑ بڑھ چکی ہے پردرشن کاری ٹینٹ وہاں پر لگا رہے ہیں سینٹ فرانسس سکول پرشاسن پر کارروائی کی مانگ ان کی طرف سے کی جا رہی ہے میتھمیٹس گنیت کے ٹیچر کو بھی مردکہ کا سیوسائیڈ نوٹ بھی سامنے آ چکا ہے سیوسائیڈ نوٹ میں مردکہ نے کیا لکھا تھا بلکل رولا دے گا آنکھوں میں آسو لا دے گا اس میں لکھا تھا اس کا ہندی میں مطلب ہوا میری موت کا کارن گنیت ہے میں یوز لیس ہوں اور بڑی بات یہ کہی گئی ہے اور صاف طور پر نشانہ اب یہ لوگ ساد رہے ہیں گنیت کے ٹیچر پر ماتھمیٹس کے ٹیچر پر اور ان کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں شنیوار کو سکول سے آنے کے بعد چھاترہ نے سیوسائیڈ کر دیا ماتھمیٹس کے اندر میری بچی کو پریشان کیا گیا میت کا ٹیچر ہے اس کی وجہ سے ہی آج میری بچی نے سو سائٹ کی ہے کل اور کل دیفیر کے ایک وجہ سے اور میری اس کی لہاچ پڑی ہوئی ہے تھانا کوئی کوشش نہیں کر رہا نہ کوئی کچھ کر رہا نہ ان کو پکڑ رہے ہیں جب تک پرنسیپل اور وہ جس ٹیچر ہے اس کو نہیں پکڑیں گے جب تک میں لہاچ نہیں لوں گا آشیش شرما دوسا سے ہمارے سماتا اس خبر پر اور اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیش دو پہلو ہیں ایک تو سیوسائیڈ نوٹ مل گیا اس میں جب صاف طور پر چھاترہ نے جو باتیں لکھی ہیں اس پر شک اٹھتا ہے جو مانگ اٹھ رہی ہے گھنیٹ ٹیچر کی گرفتاری کی حراست کی ان سے پوچھتاج کرنے کی پولیس کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے چونکہ اب تو وہاں ٹینٹ اور تمبو گاڑنے کی بھی پیروات ہو چکی ہیں آشیش شاپ نے بات کی ہوگی کیونکہ یہ صرف ایک انجلیکہ کا معاملہ نہیں ہے اس کے ایک ماباپ کا معاملہ نہیں ہے تمام وہ پیرنٹ جو اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں اس بیٹی نے ایک سنٹنس لکھا reason of my death is math I am useless یہ نوبت کیوں آئی کیا باقی چھاتروں کا باقی پیرنٹس کا کہنا ہے کس طرح سے اگر بات سامنے آ رہی ہے کہ میتھمیٹکس کے ٹیچر پریشان کرتے تھے کیا کہتے تھے وہ پلکل دو پرشاشن ہے اور دو انہیں اسٹوڈینٹ ان سے ہماری بات ہوئی ہے حالانکہ ابھی تک کوئی سپسٹ کارن سامنے نہیں آیا ہے لیکن جو میتھ کا ٹیچر تھا اس نے سنیوار کو جیسے ہی یہ بالی کا گھر پہنچی تو اسے فون کر کے یہ جانکاری لی گئی کہ بالی کا گھر پہنچی یا نہیں پہنچی ایسے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا اسکول میں ہوا ہے تاکہ تب ہی اسکول ٹیچر بلکل نظر بنا کر رکھیں آپ آشیش اس پورے معاملے میں کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے اور اب یہ ستھانیے لوگ پردرشن بھی کر رہے ہیں تھانے کے باہر ٹینٹ لگانے کی بھی ان کی طرف سے تیاری شروع ہو چکی ہے دیکھتے ہیں پولیس کیا کار روائے کرتی ہے کیونکہ میتھمیٹکس کے ٹیچر جیسے آشیش ہمارے سنبھی ہوگی سنبادتہ بتا رہے ہیں کہ وہ فرار ہیں دیکھتے ہیں کب گرفتاری ہوتی ہے کب حراست میں آیا پھر ان کو لیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا فیلال آشیش اور اب یہ خبر ڈنگرپور سے جہاں پر چوروں کے حوصلے بلند ہیں کیوں بلند ہیں کیونکہ شہر میں آئے دن چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تازہ ماملہ اور تازہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں خبر آپ کو بتا دیں یہاں بدماش دن دہڑے گھر کے باہر کھڑی ایک بائیک چوری کر کے لے گئے گلی میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں بائیک لے جاتے ہوئے چورخ سافتور پر قید ہو گئے ہیں پیڑت نے کوتوالی تھانے پر پہنچ کر بائیک چوری کی ریپورٹ درج کرائی ساتھ میں سی سی ٹی فوٹیج بھی اپلپ کر آیا ادھر کوتوالی تھانہ پولس ماملے کی جاچ میں جھٹ گئی ہے مکہ منتری اشوک گہل اتاج دوسا کے گیج گڑھ میں مہنگائی راہت کیم کا جائزہ لینے کے لئے پہنچیں گے اس کو لے کر ویاپک سطر پر تیاریاں پوری کی گئی ہیں مہیلہ ایوان بالوکاس منتری ممتہ بھوپیش گیج گڑھ کارکرم ستھل پر پہنچی ہیں وہیں لوگوں کا آنا بھی شروع ہو چکا ہے لوگ مکہ منتری اشوک گہلوت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں گیج گڑھ میں سی ایم کے دورے کو لے کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہماری سمبادہ تھا آشی شرمانے مکہ منتری اشوک گہلوت گیج گڑھ آنے والے ہیں اور پوری تیاریاں یہاں پر کی گئی ہے گیج گڑھ میں یہ سبا اسطل بنائے گیا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہو پورا ڈوم تیار کیا گیا ہے منچ تیار کیا گیا ہے کڑسیاں لگائی گئی ہیں اور لوگ اب انتظار کر رہے ہیں مکہ منتری اشوک گہلوت کے آنے کا کیونکہ تین جلوں میں مکہ منتری اشوک گہلوت کے کارکرم ہے اور دوشا کا جو کارکرم ہے وہ انتیم کارکرم ہے اور قریب پانچ بجے یہاں پر مکہ منتری اشوک گہلوت پہنچنے کے پرستاویت کارکرم ہے مہیلہ ایم بالوکاس منتری پچھلے کئی دنوں سے تیاریوں میں جوٹ ہوئی ہے میڈم کس طرح کی تیاری ہیں اور کتنے لوگ یہاں پر آئیں گے اور کتنا اتصا ہے لوگوں میں دیکھئے جس طرح سے مہنگائی راحت کیمپ چل رہے ہیں راجستان کی جنتہ کو سمرپت اس مہنگائی کے دور کے اندر مکہ منتری جی نے پبلک کو جو راحت دینے کا کارکہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ پورے دیش کے اندر اس طرح کے کارے نہیں کیے جارہے ہیں جنتہ بہت پرسند ہے اور جب ہم نے اس کیمپ کے بارے میں لوگوں کو کہا مکہ منتری جی کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو مجھے اتنی آشیر ہوا دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جنتہ خود ان کو سننے اور ان کو دیکھنے آنا چاری کہ ایک ایسا ویکتی جو ہمارے دکھ درد کو سمجھ رہا وہ ہمارے بیچ اگر آ رہے ہیں تو ہم ان کو سنیں گے اس کیمپ کے بارے میں لوگ بہت پرفلی تھے اور ہم لوگ بھی ہمارے کارے کرتا بھی بہت محنت سے شدت سے کارے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری جن سبھا سفل ہو لوگ زیادہ سے زیادہ گہلوت صاحب کی بات کو سن کے لہبھن بھی تو اور ادھر پردھان ونتری نریندر موڈی کے دس مئی کو پرستاوید دورے کے علیکہ راج سمند کے ناد دوارہ میں تیاریاں کی جارہی ہیں جس کو لے کر بی جے پی پردیشہ دیکش سی پی جوشی راج سمند کے ناد دوارہ پہنچے یہاں انہوں نے سب سے پہلے تربہو شرینات جی کے درشن کیے جس کے بعد رسالہ چوک میں کشتی پرتیو کی تامی شامل ہوئے اس کے بعد لالباغ ستھ سٹیڈیم پہنچے جہاں پر سبحہ کو لے کر تیاریوں کا جائے ذریعہ کئی وشوں پر پرشاستنیق ادھکاریوں سے بیچار ویمرش کیا اس دوران زلا دھیکش بی جے پی کارکرتا زلا کلیکٹر سی ایو پولس اور پرشاستنیق ادھکاری اوپس تھے سیروہی میں نیتا پرتیپکش راجیند راٹھوڑ نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس سرکار انتیم پائیدان پر ہے پی ایم مودی اپنا وادہ نبھانے کے لیے راجستان آ رہے ہیں کینڈر کی یوجناوں کا لاب راجستان کی جنتہ کو ملا ہے تو یہ باتیں راجیند راٹھوڑ کی طرف سے کہی گئی ہیں اور صاف طور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آگے اور بھی کس روپ میں اس بیان کے جواب سامنے نکل کر کانگریس کی طرف سے آتے ہیں بھی بی جے پی کی طرف سے اور بیان اس میں جڑتے ہیں اور میں سمسکتا ہوں کہ ان کے غریب کلیانکاری یوجنا ہے جو راجستان کے اندر آج سفتر لاکھ سے زیادہ ایسے کسان ہے جنگ کے کھاتے جندر پچھلے کئی مہنوں سے تین برسوں سے ہر کھاتے جندر چھہزار روپے آرے ہیں اور انہیں کو یوجنا پڑھان اتری آواز یوجنا سے بھی لگ بک سوڑا لگنگار نے کو روانے ہوئے ہیں سویل ہیلنکارڈ اور وہیں سی پی جوشی کا بھی سیروہی دورہ ہونا ہے جوشی نے کانگریس پر تنس کا سائز بیچ کہا کہ بجرنگ دل پر کانگریس کی ٹپنی پر وہ بیان دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وناش کالے وپریت بدھی ساتھی کہا کہ جب کوئی آتنگوادی مرتا ہے تو کانگریس کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں اور جب آتنگوادی کو پھانسی ہوتی ہے تب پھانسی کی مافی کی مانگ کرتے ہیں بجرنگ دل اور پی ایف آئی سنگٹھن سے جوڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جوڑپور سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دی کیرل سٹوری کا سٹیٹس لگانے پر پٹائی کر دی گئی ہے وارس اپ سٹیٹس لگانے پر دلت یوک سے مارپیٹ کی گئی ہے دکیرل سٹوری کا وارس اپ سٹیٹس اس یوک نے لگایا تھا تین یوکوں نے دلت یوک سے مارپیٹ کی ہے مذہب کو بدنام کرنے کاروپ لگایا ہے پیڑت نے ادیہ مندر تھانے میں پیڑت پیش کر دی ہے تکیرل سٹوری لگاتار سرکھی میں چل رہی ہے فلم شکرہ کو ریلیز ہوئی اس سے پہلے لگاتار بیباد ہوا بیان بھی لگاتار سامنے آئے لیکن اس بیچ تین یوکوں نے ایک دلت یوک کے ساتھ مارپیٹ کی ہے مارپیٹ اس لیے کی ہے کہ دلت یوک نے اپنے وارس اپ سٹیٹس پر دکیرل سٹوری لگا دی تھی اور اسی وجہ سے ناراض ہو کر ان تین لوگوں نے ان تین یوکوں نے اس کی پیٹائی کر دی وارس اپ سٹیٹس لگایا تو تین یوکوں نے دلت یوک کے ساتھ دلت یوک کے ساتھ مارپیٹ کر لی اور کہا کہ مذہب کو بدنام کر آیا جا رہا ہے اور اس لحاظ سے فیلحال پیڑت نے ادھے مندر تھانے میں ریپورٹ پیش کر دی ہے تو آپ کو بتا دیں تکیرل سٹوری پورے بھارت میں سرکھیوں میں ہے کیونکہ جس طرح سے مووی کی فیم ہے جو سٹوری ہے اس کو لے کر تمام طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں فلم میں بین تک کرنے کی مانگ اٹھی لیکن شکرار کو یہ فلم ریلیز ہوئی کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کافی اس کی آلوچنا کر رہے ہیں لیکن اس بیچ ہے کہ دخط خبر سامنے آئی ہے اس پر اور ڈیٹیل آپ کو آگے بتائیں گے ہم ضرور لیکن فیلال بارد بیر کی ایک خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اب دھوری منہ تھانا پولیس نے بڑی کار روائی کرتے ہوئے ڈوڑا پوشت تسکر کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے قبضے سے پچاسی کلو ڈوڑا پوشت زب کیا گیا ہے تھانا دیکاری نے بتائے کی مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ دودھیا کلا گاؤں میں تسکر ڈوڑا پوشت بیچنے کی فراق میں ہے جس کے بعد پولیس نے چھاپا مار کر آروپی گھرز کی تلاشی لی تو اس کے قبضے سے پچاسی کلو ڈوڑا پوشت زب کر لیا آروپی کو گرفتار کر لیا اور ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی گئی ہے سوچنا شنکلیت کی جا کر سورج جلدی خیراز رام کے گھر 12 دی تب خیراز رام کے گھر پہی ملا گر کے پانچ میں ڈالیاں مناوا تھا ڈالیاں کا تالہ لگوا تھا تالہ کھلا کر چیک کیا تو اس کے اندر چاپ فاس کٹے ڈوڑے سے بھرے ہوئے ملے تھے تون کیا گیا تو کل پچھے شکلو ڈوڑا ڈوڑا پایا گیا پوروی راجستان نہر پریوجنا کسان وکاس سمیتی کے اور سے دوسا میں پردرشن کیا گیا اس دوران محلاؤں نے ریلی نکالی زلہ اسپطال سے ریلی شروع ہو کر کلیکٹریٹ تک پہنچی ریلی میں محلائیں سر پر خالی مٹکے رکھ کر شامل ہوئی محلاؤں کا کہنا تھا کہ پوروی راجستان پانی کی ایک ایک گون کے لیے مہتاج ہے اور دوسا زلہ اس سے سب سے زیادہ تبھاویت ہے ایسے میں جب جب تک پوروی راجستان نہر پریوجنا کو راشتریے پریوجنا گھوشت نہیں کیا جائے گا تب تک سنگھرش جاری رہے گا اس دوران سمیتی کے پتادکاریوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے نام گیاپن بھی سوپار کلیکٹریٹ کے باہر جم کر ویروت پردرشن کیا چمبل کے چٹھی لانچ کریے ڈاکیمنٹری موڈی پھر اس کے بعد ہم مہیلا ریلی نکال رہے ہیں سارے تیرا ڈسٹرکس کے اندر اور جیسے دوسا چھتر کا ہم نے بھار سمال آئے اور ہم گیاپن دینا چاہتے ہیں کلیکٹریٹ ساپ کو جو پی ایم پی ایم تک اپنے پہنچے اور جسے ای آر سی پی جل سے جل لاغو ہو ہماری یہی مانگ ہے کہ راجستان کے اندر چناب ہونے سے پہلے پہلے ہمارے کوئی ای آر سی پی کی گوشنا کریں اور اس کو راشت پرویجنہ گوشت کر کے اور اس دھرتی کو ہمیں کچھ بڑیا سوگات دے راجستان کی دھرتی کو سوگات دیں اس لیے آیا ہے کہ ہمارے تیرہ جلوں کو پانی کی جررت ہے ہمارے سب سے زیادہ ہمارے دوسا پانی کے لیے سب سے زیادہ گرشت ہمارے دوسا جلہ ہے اور اس بیڑے کو سری رام نیوانس مینہ جی باماسا نے تیرہ جلوں سے مل کر اس کو چمبل کے پانی کے لینے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے دوسا کا رویندر بھئیہ جی نے اٹھایا ہے جو اس پوراستان پوری منہر پریوز توک کی بات کرتے ہیں یہاں بیسل پور باندھ میں دیر شام ناؤ پلٹنے کے بعد سات لوگ ڈوب گئے حادث میں پانچ لوگوں کی سرکشد نکال لیا گیا لیکن دو لوگوں کی تلاش اب بھی جاری ہے اجمیر سے آئے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم تلاشی ابھیان چلا رہی ہے دراصل پرائیویٹ ناؤ سے باندھ گھومنے کے دوران یہ حادثہ ہو گیا باندھ کے بھراو علاقے میں پہنچتے ہی ناؤ اچانک پلٹ گئی حادثے کے بعد پانچ لوگوں کو بچا لیا گیا لیکن دو لوگوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے یہاں بیسل پر باندھ کے اندر دو لوگ ڈوب گئے ہیں سات ڈوبی تھے اس میں سے پانچ کو تو بچا لیا گیا ہے اور بقی دو جو جین صاحب ہے موسین جی اور دوسرے جو ناؤ کے ڈرائیور تھے ناؤ کے ڈرائیور وہ دونوں ہی ڈوب گئے الور میں لاکھوں روپے خرچ کیے گئے سی سی ٹی وی کیمرے لگانے میں باقاعدہ نگرانی کے لیے پولیس کنٹرول روم میں اب ہے کمانڈ سینٹر کی ستھاپنا بھی کی گئے لیکن سی سی ٹی وی کیمرے کے مونٹرنگ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہی اور نتیجہ چوری کی گھٹناوں پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے خاص کر پارک کے آس پاس بائیک چور زیادہ سکری ہیں ایسے کوئی دن نہیں بیٹھتا جب کمپنی گارڈن نہرو گارڈن اور شہری کشیتر سے بائیک چوری ہونے کی گھٹنا نہ گھٹی ہو راکیش جین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا فوجی کولنی کا نیوازی ہے بائیک سے کمپنی باگ گھومنے آیا ہوا تھا بائیک کو باہر پارکنگ میں کھڑا کر گارڈن میں چلا گیا باہر آ کر دیکھا تو بائیک چوری ہو گئے جس کے بعد کوتوالی تھانے میں بائیک چوری کی شکایت درج کر آئی گئے ہم نے باگیا ہوا تھا گھومنے کے لئے ہاں گھومنے کے لئے گھومنے کے لئے گھومنے کے لئے سام گتار بڑی گھاڑی کھاڑی کی ہم نے باگ گیٹ پہ گھڑی کی کیا نمبر آر جیروٹو ایس ڈبلو بہیکٹر جنگ کون سی گھاڑی اس پرینٹ اپلاس دوہزار بارہ ہم اس میں دوہ تین لیول پہ کام کر رہے ہیں اتتو جو پرانے اس طرح کے آفینس پہ تھے جو شاید اب جیلوں سے بہار آکے واپس ایکٹیو ہوئے ان کو چندت کر کے اور ان کا پکڑ دھکڑ کا ایک ابھیان چلایا جائے گا اور اس کے اتریک جو مقدمے درج ہیں ان کے کھلاسے کی کوشش کی جائے گی اور تھوڑی سی گشت ورستہ لوگ سبھا دیکش اوم برلا کوٹا بوندی سنسیدیکشت کے دورے پر ہیں لوگ سبھا دیکش اوم برلا ایک شتری ہے کھٹیخ سماج ہاتھ ہوتی سمبھاک کا شبت گرہن سمہارو آئیوجت کیا جا رہا ہے جنجنو میں نیٹ یو جی کی پریقشا کا نو کیندروں پر آئیوجن کیا گیا پرائیدیکشا کو لے کر پریقشارتیوں میں اتصا دیکھا گیا تو وہیں پریقشارتیوں کی جانچ میں بھی سختی دیکھی گئی قریب چار ہزار پریقشارتی شامل ہوئے مرارکہ کالیش پریقشارتی کے کارڈینیٹر نے بتائے کہ مرارکہ کالیش کے کیندر میں 29 پریقشارتی تیار کروائے گئے ہیں جہاں پر قریب 700 پریقشارتی ایکزام میں شامل ہوئے انہوں نے بتائے کہ ایڈمیٹ کارڈ میں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کی جانچ کرنے کے اوپران تھی پریقشارتیوں کو پرویش دیا گیا ہے ان کے ایڈمیٹ کارڈ پر جو گائیڈ لائن دی گئی ہے ان کے مطابق دیا گیا ہے اس پرکار کی بیوستہ ہے کہ کوئی بھی فل بات جو کی شیٹ ہے یا جوتے ہیں داتو کی کوئی بھی سامگری اور پین بھی سنٹر پر اویل کرائے جا رہے ہیں انہوں سے پریقشارتی کیول اپنا ایڈمیٹ کارڈ ایک مول اپنی آئیڈی اور ایک موٹو لے کر کے یہاں پر آ رہے ہیں مہارو راجستان کے اس بولٹن میں فلحال نہیں